بہت سال پہلے کی بات ہے ایک بادشاہ تھا جس کی ایک بہت خوبصورت بیٹی تھی وہ لڑکی اپنے خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے بہت گھمنڈی ہو گئی تھی کہیں سے بھی اس کی شادی کے لیے رشتہ آتا تو وہ اسے ٹھکرا دیتی تھی اور اس کا خوب مزار بناتی تھی ایک دن بادشاہ نے ایک بہت بڑی دعوت رکھی اور اس میں سہزادی سے شادی کرنے والے تمام سہزادوں کو بلایا سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے کرشیوں پر بیٹھ گئے پھر سہزادی اس دعوت میں کئی چیزوں کے ساتھ بہت گھمنڈی انداز میں آئی اور وہ جس بھی سہزادے کے پاس سے گزرتی تو وہ اس سے بہت نیچی نظروں سے دیکھتی پھر وہ ایک سہزادے کے پاس پہنچی جو بہت زیادہ موٹا تھا تو سہزادی نے اس کا مزاک اڑاتے ہوئے اپنی کنیز سے کہا دیکھو یہ تو آٹے کا بورا ہے جب دوسرے سہزادے کے پاس پہنچی تو کہا کہ یہ تو کوئی خمبہ ہے اور جب تیسرے سہزادے کے پاس گئی تو کہا یہ سفید چوہا ہے اسی طرح سہزادی ہر سہزادے کی بیزتی کرتی رہی لیکن ایک سہزادے کو تو دیکھ کر اسے بہت ہنسی آئی کیونکہ اس نے دار ہی رکھی ہوئی تھی سہزادی نے اس کا مزاک اڑاتے ہوئے کہا کہ ذرا دیکھو تو اس نے کیسے اپنے چہرے پر گھاس پھونس اگا رکھا ہے بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ کیسے میری بیٹی مہمانوں کا مزاک اڑا رہی ہے تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے یہ بھرے دربار میں اعلان کر دیا کہ سہزادے پسند کریں یا نہ کریں لیکن میں اس کی سادھی کسی گریب یا فقیر سے کرواؤں گا اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے پھر کچھ دیر بعد وہاں ایک بکھاری آیا جو گلی مخلوں میں گانے گایا کرتا تھا پھر وہ شاہی محل کے کھڑکی کے پاس بیٹھ کر گانا گانے لگا جب بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ اس کو یہاں بلا کر لاؤ تو نوکر فٹے پرانے کپڑے والے اس بکھاری کو اندر بلا کر لے آیا پھر اس بکھاری نے سہزادی کے سامنے تم نے بہت اچھا ایک گانا گایا اور پھر بادشاہ سے انام مانگا تو بادشاہ نے کہا تم نے بہت اچھا گانا گایا ہے میں تمہیں بہت اچھا انام دوں گا میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرواؤں گا سہزادی نے جب یہ سنا تو وہ حیران ہو گئی اس نے بہت زیادہ ڈراما کیا لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی بادشاہ نے اسے ڈارتے ہوئے کہا کہ میں نے مہمانوں کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری شادی کسی بھکاری سے کروں گا اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں اس کے بعد بادشاہ نے ان دونوں کا نکاح بھی کروا دیا اور کہا کہ اب تم اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کر لو سہزادی روتی پیٹتی اس بھکاری کے ساتھ گئی راستے میں وہ ایک شکارگاہ کے پاس سے گزری وہ شکارگاہ بہت بڑی تھی تو سہزادی نے بھکاری سے پوچھا کہ یہ شکارگاہ کس کی ہے تو بھکاری نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داری والے کا مزاک اڑایا تھا یہ شکارگاہ اسی داری والے کی ہے اگر تم اس سے داری والے سے شادی کر لیتی تو یہ شکارگاہ تمہاری ہوتی اس کے بعد وہ ایک بڑے سے باغ میں پہنچی یہ باغ دیکھ کر سہزادی نے پوچھا کہ یہ باغ کس کا ہے تو بھکاری نے کہا کہ یہ باغ بھی اسی داری والے کا ہے پھر وہ ایک بڑے عظیموں شان شہر میں داخل ہوئی اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر سہزادی حیران ہو گئی اس نے پوچھا کہ اس شہر کا مالک کون ہے تو بھکاری نے کہا یہ شہر داری والے کے ملک میں آتا ہے اگر تم اس سے سادی کر لیتی تو یہ سب تمہارا ہوتا سہزادی نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بہت بڑی گلتی کر دی کاش میں اس سے سادی کر لیتی تو بھکاری نے ناراض ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں مگر تم میرے ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو کیا مجھے میں کوئی کمی ہے اس کے بعد وہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی کے پاس پہنچے تو سہزادی نے کہا کہ کیسی بیکار اور چھوٹی سی جھوپڑی ہے تو بھکاری بولا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہیں وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے تو سہزادی بولی کہ تمہارا نوکر کہاں ہے تو بھکاری بولا کہ ہم نوکروں سے کیا کام تم ہر کام کر سکتی ہو چلو اب تم آگ جلاو اور میرے لیے کھانا بناو میں بہت تھک چکا ہوں لیکن سہزادی کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا تو بھکاری نے اس کی مدد کی پھر کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا پکا کر کھا لیا اور دوسرے دن اس بھکاری نے جگایا اور گھر کا کام کرنے کو کہا سہزادی پورا دن کام کرتی رہی اور اوپر سے بھکاری کی ڈانٹ بھی سنتی رہی کسی طرح سے انہوں نے کچھ دن گزار لیا ایک دن بھکاری نے کہا کہ میں نے جو کچھ کمایا تھا وہ سب اب ختم ہو چکا ہے اب کمانے کی باری تمہاری ہے میں تمہیں لکڑی لا کر دیتا ہوں تم اس سے ٹوکریہ بون لینا یہ کہہ کر وہ جنگل میں گیا اور ٹوکری کے لیے لکڑی کار کر لے آیا سہزادی نے ٹوکری بنانی شروع کر دی اس نے پہلے کبھی اس طرح کا محنت والا کام نہیں کیا تھا اسی لئے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی اور ان میں سے خون نکلنے لگا یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتی میں تمہیں دھاگے لا کر دیتا ہوں تم اس سے کپڑے بون لینا لیکن وہ یہ بھی نہ کر سکی تو اس کے شوہر نے کہا کہ تم تو میرے لیے بلکل بھی کام کی نہیں ہو تم تو کوئی بھی کام نہیں کر سکی تم سے سادھی کر کے میں برباد ہو گیا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے میں مٹی کے برطن لا دوں تم انہیں بازار میں جا کر بیچ دیا کرو اس بات پر گھمنڈی سہزادی نے کہا جب میں بازار جاؤں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر مجھ پر بہت ہسیں گے تو شوہر نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے اگر تم بھوک سے نہیں مرنا چاہتی ہو تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا مٹی کے برطن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا تھا لوگ جب ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں برطن بیچتے ہوئے دیکھتے تو اس پر ترخص کھا کر اس سے کچھ نہ کچھ خرید لیتے جب برطن بک گئے تو بکھاری نے اور برطن لا کر دیئے اسی دوران ایک سپاہی وہاں سے گزرا تو اس نے برطن لے کر اس میں لات مار کر توڑ دیا اور کہا کہ دوبارہ تم اس طرف راستہ مت گھیرنا ایک طرف برطن رکھ کر بیچنا بیچ راستے پر مت بیچنا سہزادی بہت پریشان ہوئی اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر سے بتایا شوہر نے کہا تم بالکل پاگل ہو تم سے کس نے کہا تھا کہ تم برطنوں کو ایسے بیچ بازار میں لکھ کر بیچو آخر وہاں سے لوگوں کو نکلنے میں پریشانیاں ہوتی ہوں گی مجھے لگتا ہے کہ تم یہ بھی نہیں کر سکتی یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے میں شاہی محل جاؤں گا ہو سکتا ہے سایت تمہارے لائک کوئی کام وہاں مل جائے یہ کہہ کر وہ شاہی محل کے لئے روانہ ہو گیا شام کو وہ واپس آ کر کہا کہ تمہارے لئے شاہی محل میں مددگار باورچی کی جگہ مل گئی ہے اب کم سے کم ہمیں پیٹ بھر کے کھانا تو مل ہی جائے گا اس طرح وہ گھونڈی سہزادی ایک مددگار باورچی بن گئی وہ روز سبہ سے شام تک باورچی کھانے میں رہتی اور رات کو بچا ہوا کھانا اپنے گھر لے آتی اس طرح دونوں میاں بی بی کا گزارہ ہونے لگا محل میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرا تھا کہ اس نے سنا کے محل میں کوئی شاہی پروگرام ہے جب مہمان آنے شروع ہوئے تو سہزادی باورچی کھانے کی کھڑکیں اس سے انہیں دیکھنے لگی غلام قیمتی کپڑوں میں مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے ہر طرف سانوں شوقت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی لیکن سہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے تکبر اور بے وقفی پر پستا رہی تھی اسی دوران وہاں کچھ کنیزیں آئیں جنہوں نے سہزادی کو لذیذ کھانے دیئے سہزادی نے اسے کھانے کو ٹوکری میں رکھ لیا اور گھر کی طرف چل دی ابھی وہ محل کے دروازے سے گزر ہی رہی تھی کہ اچانک بہت قیمتی پوشاک پہنے ہوئے ایک آدمی نے اس کا راستہ روکا سہزادی نے جب اس کی طرف دیکھا تو یہ وہی داری والا بادشاہ تھا جس کا اس نے مزاک اڑایا تھا وہ خوف سے کھاپنے لگی بادشاہ اسے لے کر محل میں پہنچا اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر کابو نہیں رہا اور گھوراہت میں اس کے ہاتھ سے ٹوکری گر گئی اور اس میں سے خانہ نکل کر چاروں طرف بکھر گیا تمام درباری ہسنے لگے سہزادی کا اس وقت حال ایسا تھا کہ کسی طرح زمین پھٹ جاتی اور اس میں سما جاتی اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بھاگنا چاہتی تھی پھر بادشاہ تم مجھے نہیں پہچان تھی ہو میں وہی بخاری ہوں جو تمہارے ساتھ چوپری میں رہتا تھا اور میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برطن توڑے تھے یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے اسی لیے کیا کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اب تمہارے گھمن کا علاج ہو چکا ہے میں وہی بخاری ہوں جس کے ساتھ تم رہا کرتی تھی اب تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے پچھلی باتوں کو بھول جاؤ اور دیکھو ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں اسی وقت کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں پھر سہزادی کو نہلا کر اسے دولہن کا لیباز پہنایا گیا پھر جب وہ دوبارہ وہاں آئی تو دیکھا کہ اس کے ماں باپ اور تمام درباری وہاں موجود تھے لوگوں نے اسے مبارک بات دی اس وقت سہزادی بلکل بدل گئی تھی اس کا غرور اس کا غمن سب ختم ہو چکا تھا اس نے زندہی گزارنے کا دھنگ سیکھ لیا تھا اگر ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل سے مورید ہونے کے لئے پاسوار دیر بٹن کو کلک کر دیں